لیکن آپ کے مند میں کئی سوال ہوں گے لڑائی کیوں ہو رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کا جھگڑا کیا ہے حماس کون ہے اور یہ گازہ پٹی کیا ہے ویسٹ بینک کیا ہے جروسلم کے لیے کیوں دونوں طرف سے ایک طریقے سے کہا جائے لڑائی چلتی ہے یہ سارے سوالوں کے جواب ایک چھوٹی سی ریپورٹ میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے سمننی چاہیے لیکن یہ ہے اسرائیل کا ماب پہلے دیکھیں اب آپ اب پہلے آپ اس اسرائیل کے ماب کو دیکھیں پہلے میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں اس کے بعد آگیا ہے زرہ زوم ان کریے ستفال جی ہمارے کیمرہ میں یہ ہے گازہ پٹی پچیس میل لمبی اور قریب ساڑھے سات میل چوڑی آبادی ہے یہاں پر قریب ون پوائنٹ ایٹ ملین دوہزار انیس میں اب بڑھ کے قریب ٹو میلین یعنی بیس لاکھ ایک دم غریبی یہ ہے ویسٹ بینک یہاں پر ہے جارڈن اور ویسٹ بینک میں یہاں پر بنا ہا ہے جیروسلم یہ ہے یہاں پر جیروسلم جو یہاں پر شاید ہم دکھانا پائے آپ کو اور یہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ ہے سیریا اور اس کے یہاں پر بنا ہوا ہے گولن ہائٹس اس طرف جو یہاں پر ہم شاید آپ کو ڈپکٹ نہیں کر پا رہے لیکن دیکھیں یہ بلو والا حصہ گولن ہائٹس ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے جارڈن یہاں پر جو لوگ ہیں زیادہ تر جارڈن سے ہیں یہاں پر ہیں ایجپٹ سے ایجپٹ اور اسریل کے بیچ میں ایک ٹریٹی ہوئی ہے لیکن اب کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے یہ گازہ پٹی میں جب حملہ ہوا یہاں پر فینسنگ کر رکھی گئی ہے یہ یہ فینسنگ کر رکھی ہے تھوڑا سا زومنگر اور ہو پائے تو جب حملہ ہوا تو انہوں نے اتنے سے علاقے پر پورے یہاں پر حملے کیے یہاں پر ان علاقوں میں ہم لے کے ساؤت آب اسریل میں وہ لوگ یہاں سے بھی ٹرائول کرتے ہیں آسمان سے بھی آتے ہیں اور راکٹس بھی فائر کرتے ہیں دیکھا آپ نے اب یہ آپ کچھ پوری ڈیٹیل ہم دکھانے جا رہے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں آج جہاں اسرائیل ہے اس زمین پر 1948 سے پہلے بریٹش سامراجے کا قبضہ تھا یہ فلسطین کہلاتا تھا اس سمیں اس علاقے پر عربی مولکی فلسطینی آبادی کے ساتھ ساتھ یہودی بھی رہتے تھے یہ ایسے یہودی تھے جو یورپ اور دنیا کی الگ الگ حصوں سے آ کر اس علاقے میں بسے تھے چودہ مائی 1948 کو اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا یہودیوں کے لیے الگ دیش بنانے پر اسرائیل کو امریکہ اور بریٹن کا ساتھ ملا عرب دیشوں نے اس فیصلے کا پور زور ویروت کیا سامراجت نے فلسطین کے بٹوارے پر مہر لگائی تب کا فلسطین دو حصوں میں پٹ گیا یہودیوں کے حصے آج کا اسرائیل آیا اور فلسطینیوں کے حصے ویشٹ بینک اور گازہ پٹی اس طرح فلسطینی اپنی ہی زمین کے چھوٹی سے بھاگ میں سمٹ گئے اور یہی سے عربی اسرائیل سنگھرش کی نیو پڑی اب یہ جو آپ دیکھ رہے تھے میپ یہ پورا ہے بھومت دساغر بھومت دساغر کے کنارے کا علاقہ فلسطین کہلاتا ہے یہاں پرواسی یہودی عرب مسلمان اور عیسائی تینوں رہتے تھے یروشلم تینوں کے لیے پاوترستان تھا اب سوال ہے کہ آخر یہودی آبادی اس علاقے میں آ کر کیوں بسی اس سلسلے کی شروعات ہوتی ہے پہلے ورلڈ وار کے بعد تانہ شاہ ہٹلر نے مانا کہ پہلے وشوید میں جرمنی کی ہار کے پیچھے یہودیوں کی بھومکار دوسرے وشوید کے دوران ہٹلر نے بڑے بیمانے پر یہودیوں کا نرسنگھار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی اور پوری دنیا سے یہودی آبادی فلسطین کے علاقے میں آ کر بسنے لگی اس سوے فلسطین علاقے پر برٹن کا نیانترن تھا برٹن اور ہٹلر کے جرمنی میں دشمنی تھی برٹن کے سامنے یہودیوں کے لیے ایک دیش بنانے کا سوال اہم تھا سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد یہودیوں نے فلسطین میں الگ دیش بنانے کی مانگ شروع کر دی چودہ ماہی انیس سو ارتالس کو یہودیوں نے اپنے لئے فلسطین میں الگ دیش کا اعلان کر دیا اسرائیل بنتے ہی عرب ملکوں میں اُبال آ گیا مصر جارڈن سیریا اور عراق نے نئے اسرائیل پر حملہ کر دیا اسے یہودیوں نے سوطندرتہ سنگرام کا نام دیا یہ پہلا عرب اسرائیل ید تھا اس لڑائی کے قارن قریب آٹھلاک فلسطینی اپنی زمین سے بے دخل ہو گئے انہوں نے دوسری دیشوں میں شرنڈ لی نتیجہ یہ ہوا کہ پرانے فلسطین کے بڑے علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا بعد میں 1949 میں ایک باؤنڈری آرمی 26 لائن کھیچی گئی اسی لکیر سے فلسطین کے دو حصے بنے جسے گازا پٹی اور ویشٹ بینک کہتے ہیں اسی طرح پویترستان ییروشلم بھی دو حصوں میں بٹا پوروی ییروشلم پر فلسطین کا قبضہ ہو گیا اور پشمی ییروشلم پر اسرائیل کا اس پڑوارے کے بعد 1956 میں دوسرا عرب اسرائیل یدھو ہوا اس میں اسرائیل نے مصر پر حملہ کیا بعد میں امریکہ اور سوویت سنگ کے دخل سے یدھو سمابت ہوا لیکن اس کے باوجود فلسطین دیش کی مانگ سلکتی رہی اور 1964 میں فلسطین لیبریشن آرگنائیزیشن کا گٹھن ہوا اب آپ یہ تو جان لیجے کہ آج کی تاریخ میں گازہ پٹی اور ویس بینک میں سمٹا فلسطین کوئی دیش نہیں ہے معلوم ہے آپ کو ویڈمبنا کیا ہے سیدھے آئیے ایک بار پھر سے ناب دکھائیے گا ویڈمبنا یہ ہے اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی ایک ایک کئی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کی تاریخ میں ہائپو تھیکلی اسرائیل نے یہ ایریا چھوڑ بھی دیا تو سیریا لیبنن جارڈن اور ایجپٹ اس علاقے کیلئے لڑ لیں گے فلسطین کو کچھ نہیں مانتے وہ لوگ وہ صرف ان کا ایجنڈا ہے اسرائیل کے خلاف یہ ایسے ایکسپرٹس کہتے ہیں حالانکہ کئی دیش اسے مانتہ دیتے ہیں لیکن سیوکت راشتے فلسطین کو گہر مانتہ پراب دیش کی کٹیگری میں رکھا ہے اور ایک اور بڑی وڈم جتنے بھی فلسطین اور ملکوں میں ان کو ریفیوجی کا سٹیٹس ملتا اب ذرا دو حصوں میں بٹے فلسطین کو اچھی طرح سمجھ جی انیس سو ستر کے دشت میں پیل پیلو فلسطین کا راج نتک پیلو کی سشستر سنگٹھن تھا اس نے بھی اسرائیل پر کئی اٹاک کیے لیکن 1993 کے اوصل و شانتی سمجھوتے کے بعد اس نے ہنسہ کا راستہ چھوڑ دیا پیلو راجنیتک سنگٹھن ہے تو حماس اتیار بند سنگٹھن ہے حماس گازہ پٹی میں سکریہ ہے حماس کا پورا نام حرکت المقوام الاسلامی اس کی ستابنہ 1987 میں مولوی شیخ احمد یاسین نے کی تھی 1988 میں حماس نے اپنا چارٹر پیش کیا جس میں اسرائیل کو مٹانے اور اسلام سماج بنانے کی قسم کھائی گئی تھی حماس کی اسی قسم کا نتیجہ آپ ان دنوں اسرائیل میں دیکھ رہے یہاں آپ نے آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دو ہزار پانچ میں اسرائیل نے گازہ پٹی کے علاقے کو پوری تلے خاری کر دیا تھا اس کے بعد سے گازہ پٹی حماس کے نینتر میں ہے اور وہ یہاں بھی اور وہ یہی اسرائیل پر اٹیک کرتا یہی سے سات اکٹوبر کو بھی اسرائیل پر حملہ گازہ پٹی سے ہی ہوا تھا ویسے جب ان دونوں کے اتحاس کی بات ہوئی تو اتحاس میں یاسر عرافات کی موت بھی درج ہے جس میں ایک تھیوری یہ بھی کہتی کہتی ہے کہ ان کی ہتیا کی گئی تھی سلو پویزن سے سویز ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مساد نے یاسر عرافات کو سلو پویزن دے کر مالا تھا